دوستو ڈاکٹر زاکر نائک جاپان کے ایک دورے پر تھے وہاں ڈاکٹر صاحب نے ایک حال میں لیکچر دیا حال میں مسلمان بھی موجود تھے لیکن زیادہ ددات غیر مسلم اور ملہد لوگوں کی تھی اس کے علاوہ بطمت اور عیسائیت کے مانے والے بھی موجود تھے ڈاکٹر صاحب سے لوگوں نے مخلف طرز کے سوالات کیے ڈاکٹر صاحب نے تمام سوالات کے جوابات خندہ پیشانی سے دیئے دوستو دو بہنوں نے بھی ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کیے پہلے ایک بہن نے آگے بڑھ کر سوال کیے یہ خاتون انگریزی سے کچھ حد تک واقف تھی اس لیے اس نے انگریزی میں سوالات کیے ڈاکٹر زاکر نائک نے تمام سوالات کے جواب دیئے جس پر لڑکی نے اسلام قبول کر لیا دوستو یہ تمام تر گفتگو انگریزی زبان میں ہو رہی تھی اس لیے ہم اس کا آسان ترجمہ اردو اور ہندی میں لے کر آئے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ڈاکٹر زاکر نائک کے انگلیش میں دیئے گئے لیکچرز کو اردو میں حاصل کر سکے اس لڑکی نے سوالات میں پوچھا کہ اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور آپ نے کہا کہ اللہ تعالی نے انسانوں سے ان کی مرضی جاننے کے بعد ان کو انسان پیدا کیا میرا یہ سوال ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ آپشن کیوں دیا کہ وہ پیدا ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے بتایا کہ میری بہن اللہ نے کئی طرح کی مخلوقات کو تخلیق کیا جن میں جنات انسان اور فرشتے شامل ہیں فرشتے نفس پاک ہیں ان کی ذاتی خوائشات نہیں ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے اور وہ ہر وقت اللہ تعالی کی عبادت کرتی ہیں اور ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا اب بات کرتے ہیں انسان اور جناتگی اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا عبادت کیا ہے اس کے بارے میں جان لے ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رکنا اور جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا اس کی پیوری کرنا اللہ رب العزت کی عبادت ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا رشداروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا بڑوں کا احترام کرنا اور لوگوں کی مشکلات پر ان کو نفع پہچانا عبادت ہے صرف جائے نماز پر بیٹے رہنا عبادت نہیں ہے لیکن کئی لوگوں کا خیال ہے کہ فرشتے بننا زیادہ فائدہ مند تھا اور اگر وہ فرشتے ہوتے تو اچھا ہوتا تو یہ بھی جان لے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو تمام مخلوقات پر فضیلت بکشی ہے اس کے لئے صرف تھوڑی سی مشکل سے گزرنا ہوگا اور وہ ہے برے کاموں سے رکھ رہنا اور اچھے کاموں کو سرانجام دینا یہ اخلاقی فریضہ بھی ہے اس لئے اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا انسان جب اپنی خواہش کو تر کر کے اللہ کی خوشنودی کے لئے خود کو وقف کر دیتا ہے تو اللہ اسے فرشتوں سے بھی افضل مقام عطا فرما دیتا ہے سوچیں جو فرشتے کئی ہزار سے اللہ تعالی کی عبادت کر رہی ہیں اللہ آپ کو صرف کچھ ساٹھ یا ستر سال کی عبادت کے بدلے ان پر فضیلت عطا فرمائے اور روز قیامت آپ کو جنت میں جگہ دے جہاں بے شمار نعمتیں ہوں گی اور کوئی کام آپ کے ذمہ نہ ہوگا تو انسان ہونا بہتر ہے یا فرشتہ ڈاکٹر زاکر نائک کی باتیں سن کر لڑکی نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں آپشن بھی کیوں نہیں دیا گیا کہ ہم انسان نہیں بننا چاہتے جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ ہمیں آپشن دیا گیا تھا لیکن ہم نے انسان بننا چوس کیا جس کے بعد ہماری یاداش کو مٹا دیا گیا اب روز قیامت ہماری یاداش لٹا دی جائے گی ہمیں مجبوراً انسان نہیں بنایا گیا ہم نے انس کا انتخاب کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت الملک میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ آزما سکے کون تم میں نیک عمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے کسی کو اولاد دے کر کسی کو مشکلات کے ذریعہ آزماتا ہے یہ دنیا امتحان ہے اگر ہم اللہ کے مرضی پر چلیں گے تو قیامیاب ہو جائیں گے ورنہ ورنہ فیل اس لڑکی نے پھر سوال کیا ٹھیک ہے لیکن اللہ نے امتحان لینا کیوں پسند کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ سکول کالج میں پڑھتی ہیں وہاں ٹیچر بچوں کو کتاب کے ذریعے تیاری کرواتا ہے آخر میں امتحان ہوتا ہے جس نے زیادہ محنت کی ہو وہ زیادہ نمبر لے کر پاس ہوتا ہے اور انام بھی لیتا ہے جس نے سال پورا لا پرواہی کی ہو اور موج مستی کی ہو وہ فیل ہو جاتا ہے امتحان کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ پتا چلے کس نے کتنی محنت کی ہے اگر سب کو سال پڑھا کر ایک جیسے گریٹ دے دیے جائیں تو زیادہ محنت کرنے والے کو کیا فائدہ ہوا اس کے ساتھ کیسا انصاف ہوا یہ تو معمولی دنیا کے لیے درجہ بندی کا عمل ہے تو جہاں اتنا بڑا انام ہو وہاں امتحان نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم اتنی کتابیں پڑھتی ہیں لیکن آخرت کے لیے ہمیں ایک ہی کتاب پڑھنی ہے اور صرف اسی پل عمل کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید ساری رہنمائی ہمیں اسی سے ملتی ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے ناظرین یہاں اس لڑکی نے انوخہ سوال کر ڈالا ڈاکٹر صاحب نے بھی سوال کی تعریف کی اور کہا کہ ایسا سوال آج تک کسی نے نہیں کیا اس لڑکی نے سوال کیا کہ انسانوں کا امتیان لینے سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں اللہ تعالی کی تعریف کروں اور اس کی بڑائی بیان کروں تو اللہ تعالی کی شان میں کوئی اضافہ نہ ہوگا بلکہ وہ بڑا ہے اور بڑا ہی رہے گا حقیقت میں اس سے انسان ہی فائدہ حاصل کرتا ہے جب انسان اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اگر اللہ اتنی بڑی شان اور قوت والا ہے تو اس کی بات کو کیوں نہ مانا جائے اگر آپ کے علاقے میں کوئی طاقتور شخص ہو اور آپ سے کہے کہ آپ نے یہ کام کیا تو نتیجہ بھکنا ہوگا تو آپ لازمان اس کی بات مانیں گے سوچیں اللہ تو بہت عظیم طاقتوں والا ہے اس کی بات کیوں نہ مانی جائے انسان جب اللہ وکبر کہتا ہے تو حقیقت میں یہ اسی کے لیے ہی فائدہ مند ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب نے ان سب باتوں کے بعد لڑکی سے سوال کیا کیا آپ مانتی ہیں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اس لڑکی نے کہا جی ہاں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کیا آپ اسلام قبول کرنا پسند کریں گی اس لڑکی نے کہا ابھی نہیں میں کچھ اور ریسرچ کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں بھی سرچ کر رہا ہوں مجھے ایک عرصہ ہو گیا اسلام کے بارے میں لیکچرز دیتے ہوئے لیکن میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں جب بچہ سکول جاتا ہے تو فوراں اسے کالج نہیں بیجا جاتا بلکہ منازل تیہ کرنی پڑتی ہیں لیکن پہلے سکول میں داخلہ تو لینا پڑتا ہے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں پہلے آپ داخلہ تو لے لیں اس کے بعد آپ مخلق پہلوں کو سیکھیں جو انسان اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے آپ بھی مسلمان ہی ہیں میں نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اسلام کے باقی ارکان پر عمل کیا نماز پڑھنا شروعا روزہ رکھا اور تلاوت قرآن کی اور حج کیا لیکن یہ ایک ساتھ نہیں ہوتا بلکہ پہلے آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا اس کے بعد آپ اپنی مخلف کنفیون کو دور کر سکتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ آپ کو مسلمان بنا کر مجھے کیا فائدہ ملے گا بنیادی طور پر تو کچھ نہیں ملے گا لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم دوگے تو جنت میں داخل کیے جاؤگے اگر آپ اسلام قبول کرتی ہیں اور وسیلہ میں بنتا ہوں تو مجھے آخرت میں عجر ملے گا اور جنت میں میرا درجہ بلند ہوگا ناظرین یہ بات سن کر لڑکی کی آنکھیں بھر رہیں اس نے کہا کہ میں اقرار کرتی ہوں کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور سارا حال تالیوں اور اللہ وقبر کے ناروں سے گونج دا ڈاکٹر زاکر نائک نے لڑکی کو کلمہ طیبہ کا ترجمہ بھی سنایا اور نیک دعائیں بھی دیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو ہدایت پر قائم رکھے اور دوسرے دوستوں رشتداروں کو بھی اسلام کی حقیقت سے رشتداروں کو بھی اسلام کی حقیقت سے روشناس کروانے کی توفیق دے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی کی دوسری بہن سے سوال کیا کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے اس لڑکی نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت چاہیے ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی کو تلقین کی کہ وہ زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے اور قرآن کا مطالعہ کریں اس لڑکی نے کہا ضرور ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا